بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیل میں جانے سے پہلے میرے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور اس کا وزیٹ کیجئے گا بہت ساری قیمتی معلومات آپ دوستوں کو مریں گی اگر آپ دوستوں میں سے کوئی دوست خالص روغن بلسان بدروار مغوانا چاہتا ہو خالص جنگلی شہد زعفران سلاجیت یا دیگر عدویات مغوانا چاہتے ہو تو ہمارے وٹس اپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ دوستوں کو دبئی یا مضافات کے اندر کہیں بھی روغن بلسان چاہیے ہو تو یہ سامنے نمبر شو ہو رہا ہے ان کا نام اشرف خان ہے ان کے وٹس اپ پر رابطہ کر کے یا فون نمبر پر کال کر کے دبئی یا مضافات کے اندر جہاں پر بھی آپ کو روغن بلسان چاہیے ہوگا آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے گا پھر آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ کا مزاج کیا ہے مزاج کے مطابق کیسے استعمال کرنا ہے اس کی ڈیٹیل آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ احتلام کا مسئلہ ہے اس کا علاج کیا ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں مختلف اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے احتلام کا مسئلہ ہوتا ہے شادی شدہ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے ہفتے میں کتنی دفعہ ہونا صحت کے لیے اچھا ہے اور ہفتے میں کتنی دفعہ ہونا صحت کے لیے نقصان دے ہے اور احتلام کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں کہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور آخر میں انشاءاللہ میں آپ کو دو ایسے بہترین قسم کے نسخے بتاؤں گا جو خوشکی سردی کے مریضوں کے لیے جن لوگوں کا مزاج خوشک سرد ہے اور ان کو احتلام ہوتا ہے تو ان کے لیے علیدہ نسخہ ہے اور جن کی مزاج کے اندر خوشکی گرمی ہے اور ان کو احتلام ہوتا ہے تو ان کے لیے علیدہ نسخہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں ساتھ میں آپ دوستوں کو مکمل پرہیز بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں آپ نے غزا کے اندر استعمال کرنی ہے کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اللہ کا فضل و کرم ہوتو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کا یہ مسئلہ مکمل حل ہو جائے گا کیونکہ دوستو مستقل احتلام کا ہونا آدمی جو غزا کھائے احتلام کی صورت میں خارج ہو جائے تو بندہ دنوں کے اندر کمزور ہو جاتا ہے بال اس کے سفید ہو جاتے ہیں پچیس سال والا پچاس سال کا لگتا ہے کمر ٹیڑی ہو جاتی ہے ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں خون ختم ہو جاتا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے تو اس وجہ سے فوری طور پر اس کا علاج کریں جن لوگوں کو احتلام کا مسئلہ ہے اس کو ہلکہ نہ لیں بلکہ فوراً اس کا علاج کروائیں چاہے دیسی ہو چاہے کسی سے بھی علاج کروائیں ڈاکٹر سے حکیم سے لیکن پراپر علاج کروا کے اپنی اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کریں تو چلے دوستو دوستو یہ بیماری نوجوانوں کے اندر عام ہے اور بہت پریشان کن ہے اس میں رات کو سوتے وقت میں منی نکل جاتی ہے خراب خیالات جن لوگوں کے دل دماغ پر چھائے رہتے ہیں اور جو عورتوں کے تصورات میں ڈوبے رہتے ہیں ان کو یہ شکایت زیادہ ہوا کرتی ہے جلک کی عادت احتلام کا خاص سبب ہے یعنی مشتزنی ہاتھ سے منی کو نکالنا جو لوگ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں ان کو جلک لگانے یعنی عزوے تناسل کو گس گس کر منی نکالنے سے دلچسپی ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت میں بھی نکلنے لگتی ہے چیت یعنی الٹا لیٹ کر سونا دائمی قبض کی شکایت اور بدہزمی کی صورت میں بھی احتلام ہونے لگتا ہے جن لوگوں کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو بھی احتلام ہونے لگتا ہے اس بیماری میں رات کو کھانا ذرا کم ہی کھانا چاہیے اگر ہفتے میں ایک دفعہ احتلام ہو جائے تو ادھر زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں اس سے زیادہ احتلام ہونے لگے تو علاج ضروری ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو دن میں سونے سے بھی احتلام ہو جاتا ہے اور جب حص بہت تیز ہو جاتی ہے تو کپڑے کی معمولی رگڑ یا خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے خیال حیثے حیجان ہو کر منی نکل جاتی ہے پیشاب میں جلن ہوتی ہے مریض سست اور قاہل ہو جاتا ہے کسی کام میں دل نہیں لگا کرتا کمزوری بڑھ جاتی ہے یہ احتلام کی بیماری بڑی خطرناک ہے کسرت احتلام کبھی کبھی انسان کو خودکشی کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے اگر آپ احتلام اور جریان کا علاج کیا لیکن پھر بھی احتلام کم نہیں ہو رہا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا صحیح علاج شادی نکاح کر لینا ہے جلدی سے ورنہ آپ کی منی دھات بیکار میں ایسی ہی ضائع ہوتی رہے گی سب سے اچھا علاج کسی نیک دیندار لڑکی سے جلدی سے نکاح کر لیں انشاءاللہ تعالی زندگی میں آپ کو بھی سکون ملے گا کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے بیہ بیوی میں محبت اور سکون پیدا کر دیا اب جن چیزوں سے آپ نے جریان احتلام کے مسئلے کے اندر پر حیز کرنا ہے اس میں آپ زیادہ گوشت استعمال نہ کریں مرغی، گائے، مچھلی، انڈا، بینگن یہ استعمال نہ کریں زیادہ مسالدار چیزیں نہ کھائیں زیادہ گرمی پیدا کرنے والی چیزوں سے بھی پرحیز کریں چائے کافی کا زیادہ استعمال نہ کریں تیل میں تلی ہوئی مثالے کی پھال جس میں لال اور ہری مرچیں زیادہ ہوں ایسی چیزوں سے بھی پرحیز کریں کون کون سی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے غزا کے اندر زیادہ سے زیادہ پھلوں کا استعمال کریں جیسے سیب، انگور، کیلہ، مسمی، انار وغیرہ اور اس طرح سوکے پھل جیسے بادام، کشمش، انجیر، کھجور، اخروٹ اور اس طرح رات کو دس عدد بادام بھگونیں ڈال دیں یعنی پانی کے اندر بھگو دیں پھر صبح کو نہار مو چھلکہ اتار کر اس کو کھا لیں اور اوپر سے دودھ پی لیں دوپیر کے وقت دہی چاول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں شربت روح افضا پیئیں وہ بھی اچھا ہے یا الائچی کے شربت بھی اچھا ہے زیادہ سے زیادہ فروٹ جوس پیتے رہیں اگر آپ کو زیادہ پشاب میں جلن ہو تو رات کے سونے کے وقت میں نرم کپڑا پانی میں بھگو کر ناف کے اوپر رکھ کر سو جائیں انشاءاللہ تعالی آرام ہوگا یہ پشاب کی تکلیف کو بھی دور کرتا ہے دوستو احتلام نوجوانوں کے اندر زیادہ تر خوشکی سردی گیس قبض کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے لئے صرف یہ نسخہ اکیلہ ہی کام کرے گا انشاءاللہ تعالی انتہائی مفید ہے حازم بھی ہے ملین بھی ہے خون بھی صاف کرتا ہے چہرے کو خوبصورت کر دیتا ہے عمومی طور پر احتلام کو مسانے کی گرمی کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہے احتلام زیادہ تر میدہ اور امار کی سردی یا تضابیت کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سنامک کی پچاس گرام لے لینی ہے تن کے نکال دینے ہیں اجوائن دیسی پچاس گرام لہوری نمک پچاس گرام اس کا صفوف بنا لیں لیکن زیادہ باریک چھلنی سے چھاننا نہیں ہے یعنی موٹا دڑڑا رکھنا ہے طریقہ استعمال ایک ماشا کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے صبح دوپیر شام خوشکی گرمی کے مریضوں کے اندر اگر ان کو احتلام کا مسئلہ ہو بواسیری مزاج مریضوں کے اندر پروسٹائٹس کے مریضوں کے اندر دبلے پتلے تضابیت والے مریض ہیں تو ان میں اگر احتلام ہے تو پرانے سے پرانا احتلام ختم کرنے میں اس دوا کا کوئی سانی نہیں ہاں بہت باز مریض جو بہت زیادہ پھرتیلے ہوں اور منی کی حدت اور رقت والے ہوں منی کا پتلہ پان ہو تو ان کو ساتھ مغلز اگر آپ چلا لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے ان مریضوں کی غذا پر اور منفی سرکرمیوں کو نماز ذکر الہی تذکیہ نفس کر کے بہت جلد بیماری کنٹرول کی جا سکتی ہے ذکاواتِ ہشت مجدنی ناول موویز سے ہٹانے کے لیے خشیتِ الہی پیدا کرنا اور مناسب آبلہ انگیز تلاؤں کے استعمال بھی بہت ضرورت کرایا جا سکتا ہے یعنی جب آدمی ایسا مسئلہ ہو جس سے مجدنی کی عادت نہ ختم ہو رہی ہو اور کافی یعنی تگدہوں کے باوجود بھی یہ ہاتھ کا استعمال نہ چھوڑ رہا ہو تو پھر اگر ایسے تلاؤ کے استعمال کیا جائے جس سے نفس پر آبلہ ہو جائے زہم بن جائے تو تکلیف ہوگی تکلیف کی وجہ سے وہ خود بخود ہاتھ کے استعمال سے بچتا رہے گا تو اس میں تھوڑا سا آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑ سکتی ہے اچھا تو اب احتلام جب خشکی گرمی کے مریض ہوں ان کو احتلام کی بیماری ہوں تو ان کا علاج کیا ہے گندک آملہ سار سات طولہ اور ریٹھے کا چھل کا ایک طولہ اس نسکے کو خوب باریک پیس لیں ڈبل زیرو کیپسول کھانے کے بعد پانی کے ساتھ صبح اور شام استعمال کرنے ہیں ساتھ مگر صفوف مغلط استعمال کروانا ہے تو اس میں تخم و ٹنگن سمندر سوخ تالما کھانا برابر وزن لے لیں باریک آٹے کی طرح کر لیں ایک ماشہ کھانے سے دو گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کروانے ہیں اس سے رقعت سرعات احتلام جریان بوجہ رقعت منی بہت مفید ہے کیرہ میں منی پیدا کرتا ہے یعنی جن کے سپرم کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بہت مفید ہے اور وہ جن کے منی کے اندر پتلہ پانے ہیں وہ اس کو بے ججک ہو کر استعمال کر سکتے ہیں بے ججک استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو یہ فائدہ دے گا تو دوستو جن لوگوں کو احتلام کا مسئلہ ہے فوراں ہی ان نصفوں پر عمل کریں اگر آپ پھر بھی کچھ مشورہ لینا چاہتے ہیں کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں اپنے مزاج کے مطالق یا اس دوا کے مطالق تو آپ ہمیں ویڈس اپ پر اپنا میسج کر سکتے ہیں وائس میسج یا ریٹن کے اندر میسج کر سکتے ہیں تو وہاں پر انشاءاللہ جلد آپ کو ریپلائی کر دیا جائے دا دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو صدقہ اجاریہ کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ